مرطنجے کمار جھاب پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے پسندسہ پرگرام منڈی لائف سے فیسبوک کے جردیے بھی جھل سکتے ہیں اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا ہی سجھاؤ دینا چاہتے ہیں ہمارے پرگرام کو لے کر سجھاؤ بھی ہمیں فیسبوک کے جردیے بھیج سکتے ہیں اور آج آپ کے سوالوں کے جواب دینے کیلئے ہمارے شات دو خاص مہمان ہیں ہمارے شاتھ ہیں پرشاند کپور کمولیٹینشائی ڈاٹ کام کے اور ساتھی ہمارے شاتھ جڑے ہیں بونانزا کمولیٹی کے ویفور اتندھارہ ممبئی سے آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے کارکٹر میں سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے اس سے پہلے اگر ہم بازار کی چال کو دیکھیں تو آج گولڈ میں ٹھیک تھا گھراوٹ یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے تین سو روپے سے زیادہ بازار فیصلہ ہے اور 29 ہزار کے نیچے ایم سی ایکس پر گولڈ کا بھاو پہنچ چکا ہے تو کافی اہم لیول آج گولڈ نے یہاں پر توڑا ہے سب سے پہلے پرشاند آپ سے جانا چاہیں گے 29 ہزار کے اس طرح کو توڑا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑا جو سپورٹ تھا اس کو مارکٹ نے توڑا ہے اور آگے یہ گرامٹ اور بڑھ سکتی ہے ابھی بھی ایک مائنر سپورٹ ہے 28890 اور 900 کے بیچ میں وہ کافی کروشل ہے ڈومیسٹک مارکٹ کے حساب سے اگر ان لیولز کو بریک کر دیتا آج ایوننگ میں تو ویکن سے ایک اچھا ایک سیل آف مارکٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے بردہ ایٹ دا مین ٹائم ٹرینڈ ابھی بھی مارکٹ میں کافی ویک ہی ہے تو سیل آن ریلیز ویل بی دا بیسٹ سٹریٹیجی بوت آپ کا گولڈ یا سلور دونوں ہوتو چلی تو تیزی پر بکوالی کی رائے پرشاند یہاں پر دے رہے ہیں کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ بازار میں یہ گرابہ ٹور بڑھ سکتی ہے بلکل یہاں پر ریلی میں بیقوالی کی یہاں پر سٹریٹیجی بنانی چاہیے آج سامکو جیسے یہاں پر ایک ریپبلکن کی بھی پریس کنفرنس ساید کچھ نیگوشیئٹ کے اوپر آ پہنچے ہیں اگر یہاں پر یو ایس شٹڈاؤن کو لے کے اگر کوئی بھی یہاں پر نیگوشیئٹ ہوتا ہے یا تو ری اوپن ہوتا ہے بلکل وہ چیز ایک نیگوشیئٹی بھی ہوتی ہے بولینس کے لئے بگوز یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو سیف ایونس بائنگ کے طور پر بھی دیکھیں تو بھی جو پری کلوزر تھا اس کے پیلے کا بھی لیول ہم نہیں دیکھ پائے تھے تو بلکل یہاں پر ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر فیزیکل ڈیمانڈ کافی ویک ہے بولینس کی اور یہاں پر انویشمنٹ کافی لو آ رہی ہے چاہتے ہیں محمد صاحب پوچھے اپنا سوال محمد وافیر ہے چوی کا والیوم کم کریے اور پھر سوال پوچھے پلیز جی پوچھیں سویہبین میں تیزی رہی ہے کی نہیں نومبر میں سویہبین میں تیزی رہے گیا کہ نہیں نومبر میں جانا چاہتے ہیں آپ پرشاند آپ کو لگتا ہے کہ سویہبین میں تیزی رہے گی نومبر کے مہینے میں دیکھیں جو ابھی جو تیجی ہے یہ ایک شورٹ ٹم تیجی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کارن یہی ہے کہ اندور کی سائٹ سے اور یا ایم پی کی کچھ ایریہ سے کچھ خرابی آئی ہے جس کی وجہ سے ایک مارکٹ میں تیجی ہے سپلائی تھوڑا ڈیلے ہوئی ہے سپیشلی جو نئی سپلائی مارکٹ میں آنی تھی جس کی وجہ سے ہائپ بنا ہوا ہے مارکٹ میں تیجی کا کارن بنا ہوا ہے کرنٹ لیول سے مارکٹ پچاس سے سوار پر اور بڑھ سکتا ہے لیکن وہاں پہ میں یہی آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ کا فیزیکل کمال ہے تو وہاں پہ ان لیول پہ بیچ کے چل سکتے ہیں ششیر ہیں ششیر نے ہمیں فیس بک کے جگہ یہ سوال پوچھا ہے تھانے سے ہیں یہ اور گولڈ پر یہ سوال آتے ہیں کہ دو لوٹ گولڈ انہوں نے 39-280 کے اس طرح پر شورٹ کیا ہے اسٹاپ روسٹ اور ٹارگٹ ان کے لیے کیا ہونا چاہیے بیوک کیا رائے دیں گے آپ ان کو بلکل یہاں پہ سب سے پہلی بات تو ہوگی شورٹ کو یہاں پہ کری کرنا چاہیے اگر آپ تھوڑا نظریہ لمبا رکھو گے جو یہاں پہ پر پرشان بھی بتا رہے دیں کہ 28-900 کے آسپاس ایک مائنر سپورٹ بن رہا ہے اگر اس کو بھی بریک کر لیتا ہے تو میں مان رہا ہوں کہ آنے والے دن میں ساہید ہم یہاں پہ 28-600 یا 28-500 تک بھی لیول دیکھیں تو بلکل آپ ایک تھوڑا سا بڑا نظریہ رکھیں آنے والے دنوں کے لیے آپ 28-500 تک کا ٹارگٹ یا 600 تک کا ٹارگٹ بنا سکتے ہیں on the safe side شروپلوز آپ مینٹین کریے 29-400 جو کی نیئر ٹرم کے لیے کافی اچھا ایک ریشنس لیول بن چکا ہے واسودیو دلی سے کوپر پر ان کا سوال ہے واسودیو پوچھئے پر سوال سر میں کوپر سیل کیا ہوا ہے جی جی 460 70 میں 467 پہ 460 پہ آپ نے کوپر سیل کیا ہے 440 پہ 440 پہ آپ نے سیل کیا ہے 460 پہ چلیے سمجھتے ہیں ایکشپرٹ سے آپ کو کیا کرنا چاہیے پرشاند 446 کے اس طرح پہ کوپر انہوں نے سیل کیا ہے آپ کی رائے ان کے لیے کیا ہوگی دیکھیں اگر شارٹ ٹرم ٹریڈر ہیں تو 441 کے اس پاس ایک بار پروفیٹ بک کر سکتے ہیں اگر تھوڑا وہ لمبا چلانا چاہتے ہیں 448 کا ایک ٹریلنگ سٹاپ لوس رکھ کر پوزیشن میں بن سکتے ہیں نیچے میں 436 کا دوسرا ٹارگٹ لے سکتے ہیں جی چلیے اگرہ سوال ہمارے چاہت ریتے شونی ہے ہنوان گھر سے نیچولل گیس پر سوال پوچھنا چاہتے ہیں ریتے شونی پوچھئے اپنا سوال سر میں نے اینجی سیلنگ کا رکھا ہے جی کس بھاو پر سر میں نے سیلنگ کا رکھا ہے سر 225 235 میں اور 235 میں 225 اور 235 کے باو پر آپ نے نیچولل گیس بیچا ہے آپ کی رائے کیا ہوگی بیوئی ان کے لیے یہاں پر اگر شوٹ ٹرم ٹرینڈ دیکھیں گے تو ایس اگنس اینجی پیک نیچر گیس میں تھوڑی سی مجھے یہاں پر ایک اپسائیڈ کی باؤنس بیک لگ رہی ہے تو یہاں پر جو 230 کا لیول ہے یا تو 225-3 کی جو ایوریج پرائز ہے آئی ٹرینڈ وہ ایک شوٹ ٹرم میں ساید ایک کریکشن میں مل سکتی ہے میری لگی ہے کہ وہاں پہ کریکشن آپ اس کو ایکزیڈ کر لیں وہ جیادہ بیٹر ہوگا رہا درہ دن کہ آپ یہاں پہ ڈیپ میں بائی کر کے چلے شوٹ ٹرم میں مجھے لگ رہا ہے کہ آج انونٹری کو دیکھتے ہوگی یا تو شوٹ ٹرم میں مجھے لگ رہا ہے کہ دو سو سردیس سے آردیس کا لیول دیکھنے کو مل سکتا ہے جی ویپول نے ممبئی سے فیس بک کے جلیے سوال پوچھنا چاہا ہے چاندی کے اوپر اور ویپول یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چاندی میں تیزے پن ہزار کے بھاو پر انہوں نے مینی لوڈ چاندی خریدی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے کس بھاو پر ان کو ایوریز کرنا چاہیے پشاند کیا رہ دیں گے آوپر پول کو دیکھیں ایوریز کی تو ابھی سلاح نہیں دے سکتا بیکوز ابھی بھی مارکٹ میں نیچے کا ہی ٹرینڈ نجار آرہا راؤنڈ 47,200 سے 300 تک بھی مارکٹ ایک بار گر سکتا ہے فال میں تو ویٹ کیجئے اگر پوزیشنل ٹریڈر ہیں یا تھوڑا لانگ ٹرم ٹریڈر ہیں تو ابھی مارکٹ میں ویٹ کیا چلیے نیچے اگر اور آتا ہے مارکٹ تب ہی ایوریز کیجئے جی چلیے مہیندر سنگھ ہے سیکر راجستان سے گوار پرنٹ کا سوال ہے مہیندر پوچھئے اپنا سوال مہیندر آپ کو آواز آ رہی ہے ہاں سیر جی سوال پوچھئے سر گوار میرے کو گوار خریدنا ہے تو ابھی کیا کروں میں میں ایک لاکھ روپے تک کھردوں یا نہیں کھردوں کیا کرنا چاہیے چلیے آپ گوار میں جاننا چاہتا ہے کہ بائنگ ٹھیک رہے گی یا نہیں پرسانت کیا رہے دیں کہ بائنگ کرنی چاہیے ان کو بھی دیکھیں آج بھی آروم ساٹھ سے ستر ہزار بوری نیا مال مارکٹ میں آیا ہے ہنوان گنگ نگر کا آیا ہے لیکن آنے والے ٹائم میں جب راجستان سے بھی پریشر بڑھ جائے گا تو دیفنیٹلی مارکٹ نیچے کی طرف ہی جائے گا تھوڑا اور ویٹ کیجئے نیچے میں آپ کو فیزیکل مارکٹ کے حساب سے سلا دوں گا کہ 4700 سے 4800 تک کا بہو آتا ہے تو آپ مارکٹ میں تھوڑا بھائی کر کے شروع کر سکتے آرشیش پچوری نے فیس بک کے سوال پوچھا ہے زنگ کے اوپر زنگ انہوں نے بیچا ہے کیا رنی نیتی اپنانی چاہیے یہ پوچھ رہے بیمو کیا رائے دیں گے آپ بلکل میرے حساب سے یہاں پہ سیل کی پوزیشن کو ہولڈ کرنا چاہیے انفی یہاں پہ سیف سیڈ میں یہاں پہ سٹوپ لوس سجیس کر دوں ہے ایک سو اٹھ پچاس کا سٹوپ لوس مینٹین کرنا چاہیے شورٹ ٹم میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ 114 سے 113 تک بھی لیول دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ زنگ پہ پوزیشنل ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو 112 کا لیول بائنگ کیلئے بہتر ہوگا ٹارگ ٹاپ کے لئے ہوگا 116 کا سٹوپ لوس آپ 110 کے سر پر ضرور لگا ہے وکرم ہے آج میرے سے کچھے ہیں کیونکہ امریکہ میں ڈیمانڈ گھٹنے کی آشن کا لگاتار بڑھ رہی ہے جبکہ سپلائی سائٹ سے لگاتار اچھی خبریں آ رہی ہے امریکی ارجی ویہاد کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو پیچھلے ہیپتے امریکہ میں کچھے تل کے سٹوک میں زبردست بڑھتری ہوئی بلکل اگر مارکٹ کو دیکھیں تو ٹرینڈ آلموس نیگیٹیو ہی ہے 112 رو پہ 50 پیسی کا لیول مارکٹ نے آج بریک کر رہا ہے ڈالر کا لیول بریک کر کر گے مارکٹ اس کے نیچے کنٹینیو سٹیٹ کر رہی ہے ڈاؤن سائیڈ میں 98 ڈالر کا لیول ہے مارکٹ اور چلیے اب نظر ڈالتے ہیں ایک اہم خبر پر نیچے ماملے میں ایک اور گرفتاری آج ہوئی ہے ایو ڈیو نے آج جے بہوکھنڈے کو گرفتار کیا ہے بہوکھنڈے کے پاس مارکٹ آپریشنز اور ویئر ہاؤس کی ذمہ داری تھی ایو ڈیو نیچے کے کچھ اور ہراشت میں بھیج دیا گیا ہے ممبئی پولیس نے آج امیت مکھر جی کو میٹرو پولیٹن کوٹ کے سامنے پیش کیا تھا امیت مکھر جی بیزنیس ڈیولیپمنٹ کا کام دیکھ سکتے ہیں کئی ڈیفولٹرز کمپنیوں کا بیزنیس امیت مکھر جی ہی لے آئے تھے یہ جانکاری مل رہی ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ ہم دیکھیں تو کچھ اور خبریں آ رہی ہیں کہ سمن بھیجنے کے باوزود انجینی سینہ آج بھی ایو ڈیولیو کے سامنے پیش نہیں ہوئے تو انجینی سمن کا جواب نہیں دیا تو نشیط طور پر ان پر گرہتاری کی طرح لٹک رہی ہے ابھی تک دستاوی کے ساتھ چھڑ چھاڑ کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا کوئی ثبوت نہیں مل ہے یہ ممبئی پولیس کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے تو ایڈی سی بی آئی معاملے کے الگ جانچ کر سکتی ہے یہ بھی خبر سامنے نکل کے آ رہی ہے آنجینی سینان نے سامن کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے بار بار ان کو سامن بھیجا گیا ہے جلد ہی آگے کی کاروائی پر بھی فیصلہ ہوگا اس طرح کی خبر آ رہی ہیں ابھی تک دستاوی سے چھڑ چھاڑ کا کوئی ثبوت یہاں پر نہیں ملا ہے یہ تمام بھی اپڈیٹ دیتے رہیں گے بیرال وقت ایک بریک کے بعد سوال جواب کا سلسل جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے نیزر ایبنیگ کال پر